موسیقی موسیقی مارکٹ نے کل کے دن میں کلوز کیا پوزیٹیوی دو سو چار پوائنٹس اور انڈیکس کا نیویل آگیا تاہیس ازار اٹھ سو باسٹھ پوائنٹ جس میں مینلی جو ہے وہ سیکٹیکل سیکٹرز نے پرفارم کیا تھا جس میں سیمنٹس اور سٹیلز مارکٹ کو لیٹ کر رہے تھے سیمنٹس کے جتنے بھی سٹاکس تھے وہ آرموست کوئی فور تو فائی پرسنٹ اب بن ہوئے تھے زیادہ سٹاکس جو ہے وہ اپنے اپرلوکس کے پر کلوز ہوئے تھے اور اس کا جو میجر ریزن تھا وہ یہ تھا کہ پرسنو گورنمنٹ نے ایک ڈیسیجن لیا تھا جس میں ایکسل لوڈ ایمپرمنٹیشن کو ایک سال سے ایکسٹینٹ کر دیا ہے تو اس میں سیمنٹ کمپنی اس کو کافی بینفٹ ہے تو اس کی وجہ سے یہ سیمنٹس کے سارے سٹاکس نے پرفارم کیا تھا شروع کر دیا تھا سیمنٹس میں جو ریزرٹس آئے پچھلے دنوں میں ڈی جی خان کا ریزرٹ آیا وہ کافی خراب آیا میپل لیف کا ریزرٹ کافی خراب تھا اور میپل لیف کا جو رائٹ ہے اس کا ایشو بھی سر پر ہی ٹھڑا ہوا ہے بلکل اس کے باوجود بھی اس نیوز کے اوپس یہ شروع پرفارم کر گئے اور یہ اپنے اپنے لوڈ میں کلوز ہوئے دونوں اس میں اگر کلوز کی بات کرنا ہے تو بائیرز کے اندر میجر دی بائنگ ایک تبہ پھر سے ہم نے دیکھی انڈویجولز کی اور بروکرز کی اور سیلرز میں جو ہے وہ کل ہم نے فارنرز کے انڈ سے سیلیم دیکھی جس میں سب سے زیادہ انہوں نے سیمنٹس کے اندر سیل کی کوئی 1.13 ملین ڈالرز کی ان کی ٹوٹل سیل تھی جس میں 0.6 ملین ڈالرز کی آرموست سیمنٹس کے اندر تھی اس کے علاوہ جو ہے وہ میشر فرنڈز کے انڈ سے ہم نے سیلنگ دیکھی 0.61 ملین ڈالرز کی اور انشورنس کے انڈ سے ہم نے سیلنگ دیکھی 0.35 ملین ڈالرز کی تو میشر دی جو ہے وہ جتنے انسٹیوشن تھے وہ سارے سیلنگ سائٹ پہ ہی تھے اچھا نیوز فلو کی اگر بات کرتے ہیں تو آزادی مارچ جو جے یو آئی ایف کا ہے وہ انڈر وے ہے پنجاب پہنچ چکا ہے ابھی تک بڑا سموت چل رہا ہے اس کے اندر کوئی ہنڈرنس آسٹرچ نہیں آئی ہے کوئی ڈسٹربنس اس کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے اگر تو یہ نکل جاتا ہے اسلامباد تک پہنچ جاتا ہے یہ لوگ جلسہ کرتے ہیں وہاں سے نکل جاتے ہیں تو یہ ایک پوزٹیو ڈیولپمنٹ یہ ہوگی سیکنڈلی جو ہے وہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے بیچ میں ایک ٹاکس کا راؤنڈ سٹارٹ ہو گیا ہے جو کہ فرسٹ کورٹلی ریو ہے جس کے اوپر یہ لوگ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ نیوز آنا شروع ہو جائے گی جب یہ ٹاکس انڈر وے ہوں گی اس سے آگے تو ویو کی اگر بات کر رہے تو یہ جو پوزٹیو ممنٹم بنا ہوا ہے ابھی یہ تھوڑا سا اور کنٹینیو کر سکتا ہے بٹ آن ڈی آدھر ہینڈ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سٹاکس چل رہے ہیں میجرلی سیمنٹ سٹاکس ان کی ارننگز اس دفعہ کی جو ہے وہ بلکل اچھی نہیں تھی تو ہو سکتا ہے کہ یہاں سے تھوڑا سا اوپس جاگے فائی پرسنٹ ہی کل بڑھ چکے ہیں این آدھر فائی پرسنٹ اس کے بعد جو ہے وہ ان میں ایک پروفٹ ٹیگنگ اس بھی دیکھنے میں آئے تو یہاں سے ذرا کوشسلی کام کرنا چاہیے ان کے اندر اس کے علاوہ جو ہے آزادی مارچ اگر وہی ج جو تھوڑی دے پہر ڈسکس کیا ہے کہ اصلاف بات موج جاتا ہے اور اگر وہ سموتلی نکل جاتا ہے وہاں سے تو اس میں کوئی ڈسٹرپشن نہیں آتی ہے تو پھر یہ کافی پوزٹیو ہوگا مارکٹ کے لئے کیونکہ بچھلے دنوں میں جو مارکٹ گئر رہی تھی وہ اسی وجہ سے گئر رہی تھی کہ پولٹیکل تھوڑا سا سٹیبلیٹی نظر آ رہی تھی وہ چیز نہیں ہوتی ہے تو مارکٹ کے لئے پوزٹیو ہے یہ یہاں سے چل جائے گی اٹلیس وہ والے لیولز آ ج جن لیولز پہ پہلے مارکٹ میں پروفٹ ٹیکنگ دیکھنے میں آئی تھی 34300 34400 تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک ہم ڈیسائیڈ کر پائیں گے کہ مارکٹ یہاں سے آل اوپر نکلے گی پروفٹ ٹیکنگ آکے دوبارہ اینی لیولز کو ٹچ کرے گی بہت وہ ان لیولز کو آلے میں بھی تھوڑا زیر ٹائم ہے یہ ویگ ذرا پوزٹیو ہی رہ سکتا ہے پورا